بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامیک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا خصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ خصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو رزق کی زیادتی کے لئے ایک بہت ہی کامیاب اور مجرب المجرب عمل بتانے لگی ہوں اور جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اصل میں یہ عمل ایک دعا پر مشتمل ہے اور یہ دعا کون سی ہے یہ میں آپ کو بقاعدہ پڑھ کر بتاؤں گی یہ رزق کی زیادتی کے لئے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کریں اور ایک صاحب بھی اس سلسلے میں اپنا ایک تجربہ بتاتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ آٹھ لاکھ روپے کی اشہ ضرورت پڑھ گئے مسلسل چار ماہ بقاعدگی سے میں نے یہ دعا پڑھی تو اس دعا کے پڑھنے سے اللہ پاک نے غیب سے مدد فرمائی بہت سے افراد کو بھی بتایا اور ان کو بھی بہت فائدہ ہوا یہ ایک انتہائی آسان عمل ہے اور اس کے تین فائدے یقیناً حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک حج کی سعادت حاصل ہوگی نمبر دو گاڑی سواری بھی ملتی ہے نمبر تین کشادہ مکان بھی ملتا ہے انشاءاللہ اس عمل کو کرنے والا کبھی محروم نہیں رہے گا یقین اور اعتماد شرط ہے ایک نوجوان جو ہمارے علاقے میں غریب ترین سمجھا جاتا تھا وہ اخروڑ کی ریلی لگاتا تھا بہت ہی کم عرصہ میں اس کی موشی حالت بہتر ہوتی چلی گی رزق کی فرمانی کے ساتھ سا شاندار کشادہ مکان بھی بن گیا جب اسے پوچھا گیا کہ اتنی جلدی اتنی ترقی کیسے ممکن ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس دعا کو میں نے اپنا اورنا بچھونا بنایا یعنی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں نے اس دعا کو کسلس سے پڑنا اپنا معمول بنا لیا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھ پر اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیئے اور یہ سب برکتیں اسی دعا کی بدولت ہیں اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ اصل میں یہ ہے کہ جب آپ وضو شروع کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ پڑھیں پھر ہر وضو کو دھوتے وقت یہ دعا پڑھتے رہیں اس زمن میں میں آپ کو ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتانا چاہتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تو وضو شروع کریں تو بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیا کر تیرے محافظ فرشتے اس وقت تک تیری نیکیاں لکھتے رہیں گے جب تک کہ تو وضو سے فارغ نہ ہو جائے پھر آپ ہر فرض نماز کے بعد تین بار اس دعا کو پڑھیں وہ دعا مبارکہ یہ ہے یہ دعا وضو کے درمیان کی ہے اور پورے وضو کے لئے بھی یہی مسنون دعا ہے صبح و شام سات بار آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ اس کا ورد سار کرتے رہیں یہ بھی بہت مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا نہ بھولیں اب میں آپ کو تھوڑا سا اس عمل کو کلیر کر کے بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جب وضو شروع کرنا ہے تو آپ نے بسم اللہ والحمدللہ ہی کہنا ہے اور ساتھ ساتھ وضو کی دعا پڑھنی شروع کر دینی ہے جب آپ وضو کی دعا پڑھتے جائیں گے جیسے جیسے اپنے ازاد ہوتے جائیں آپ ساتھ سب وضو کی دعا پڑھتے جائیں جب آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا تو آپ کی دعا بھی ساتھ ہی آپ نے مکمل کر لینی ہے اس طرح سے آپ نے ہر وضو دھوتے ہوئے اپنی وضو کی دعا یہ پڑھ لینی ہے تاریخ مجذوبی صاحب فرماتے ہیں کہ وضو کے دران کوشش کریں کہ کم از کم دس مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں اور آپ نے ساتھ لس کی زیادتی کے لیے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد بھی اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے صبح و شام سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ بھی پڑھ لینی ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول اور آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف اور اندر ہی آپ نے گیارہ بار ہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مارنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جسمانی اور روحانی دونوں دسترخان اللہ پاک میسر فرمائیں گے اور آپ بغیر کیش کے جو ہے وہ عیش کی زندگی گزاریں گے جو بھی آپ کا دلی خواہش ہوگی جو آپ کو چیز چاہیے ہوگی جو آپ کا مقصد ہوگا وہ چیز آپ کو اگلے دن ہی بیٹھے بٹھائے مل جائے گی اور یہ میرا اپنا مشاہدہ بھی ہے جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ صبح و شام پڑھتی ہوں اور ویسے بھی یہ میرا معمول ہے میں صبح و شام پڑھتی ہوں اور مجھے اگلے ہی دن وہ چیز خود با خود ہی مل جاتی ہے غیب سے ایسا وسیلہ بنے گا کہ آپ کا کچھ لگے گا بھی نہیں اور آپ کو اللہ پاک بیٹھے بٹھائی دے دیں گے آپ خود کر کے دیکھ لیں آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا اور ساتھ آپ نے رزقی زیادتی کے لیے دو صورتیں پڑھنی ہیں وہ کیا ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے سورہ یاسین جب آپ صبح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دن بھر کی اس شخص کی میں حاجتیں خود ہی بیٹھے بٹھائے پورے کر دوں گا اور سورہ واقعہ جو رات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی فاقعہ نہیں دکھاتا اور اس کے بارے میں تو بہت سی اخدیث بھی ہیں کہ اپنی بیٹیوں اور اپنی بچیوں اور گھر کی جتنی بھی حواتین ہیں اور مرد ہیں وہ سب ضرور رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سویا کریں اس سے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا آپ خود کر کے دیکھ لیں آزما کے دیکھ لیں آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے عمل کی سمجھ آ گئی ہے جو میں بتانا چاہتی ہوں تو اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی جہاں آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا وہاں آپ کو تین چیزیں بھی ملیں گی تین فائدے وہ کیا ہیں حج کی سعادت بھی حاصل ہوگی آپ کو گاڑی اور سواری بھی مل جائے گی اور آپ کو کشادہ مکان بھی مل جائے گا اور راج کار کے دور میں یہی تین جو ہیں تین چار بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی جو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ